بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیڑھ کپ آٹا ایک عدد انڈا دو موزریلا چیز کی جو سلائسز ہیں وہ اور ایک ٹیبل سپون چینی ایک چھٹکی نمک ویورز میرے پاس موزریلا چیز کی جو چھوٹی والی بلوک تھی وہ تھی اس وجہ سے جو سلائس ہیں وہ چھوٹے ہیں آپ کے پاس اگر بڑا بلوک ہے تو آپ موٹی اور لمبی جو سلائس ہے موزریلا چیز کی وہ نکال کر بنائیے گا وہ دیکھنے بھی بہت زبردست لگیں گے اور کھانے میں تو ہے یمی تو جی یہاں پر ہم سب سے پہلے موزریلا چیز کو سٹک میں پیرویں گے جس طرح ہم سیر کباب پیروتے ہیں اور بہت احتیاط سے ہم نے پیرونی ہے اس کو تو چلیں دوسری بھی تیار کر لیتے ہیں اور ایک اور مزید کی بات اگر آپ نے اس کو اور زیادہ یمی اور بڑی بنانی ہے تو آپ اس کے نیچے سوسج یا آلو اوبال کے اس کے اندر مسالہ ڈال کے بنائیں تو موزریلا چیز کی جو سٹک ہے یہ بڑی بھی ہو جائے گی اور بہت زیادہ یمی بھی ہو جائے گی تو یہاں پر ہم بیٹر بنا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے آٹر ڈال دیا ہے بول میں اس میں چینی ملائی ہے نمک اور پھر انڈا ان سب چیزوں کو ہم ملا لیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کر اس کا ایک سمودھ سا بیٹر بنا لیں گے اور اس کی کنسسٹنسی میں آپ کو بتاتی ہوں بلکل اس طرح ہوگی کہ جب ہم سپیچولا یا سپون کو اوپر اٹھائیں گے تو وہ کنٹینیویسلی بہتا رہے تو جناب اب میں اس بیٹر کو ڈال رہی ہوں ایک کھلے موں کے جار میں اور جو سٹک ہے اس کو ہم نے اس آٹے کے بیٹر میں اچھے سرے ڈپ کرنا ہے یہ دیکھئے ڈپ کرنے کے بعد ہم اس پر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر دیں گے بہت اچھی سی اور یہ دیکھئے ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے چلیں دوسری بھی تیار کر لیتے ہیں اچھے دیکھیں میں نے بریڈ کرمز میں ڈالنے کے بعد دوبارہ اس کو اس بیٹر میں ڈپ کیا ہے تاکہ جو اوپر کی کوٹنگ ہے وہ بہت اچھی خستہ اور کراری بن جائے اب میں دوبارہ اس کو بریڈ کرمز میں ڈالوں گی تو میں نے دونوں سٹک تیار کر لی ہیں اور اب باری آتی ہے فرائی کرنے کی آئل میں نے بہت زیادہ گرم نہیں کیا ہے تو اس کو ہم نے بہت زبردہ سا گولڈن براؤن کلر دینا ہے تو دیکھیں میں نے پلٹ لی ہے اور اسی طرح ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہیں گے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردہ سا کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے کیونکہ ہماری جو سٹکس ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں دیکھیں چیز نکل گئی ہے اس کے اندر سے جی تو اب باری آتی ہے اس کو اور زیادہ مزیدار بڑھانے کی تو میں یہاں پر مستر ساوس سے وہ لے رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ اس پر شوگر جو پاودر ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر آپ سپرنکل کر سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے اچھا اس کے بعد میں چلی گالک ساوس کو بھی ڈال رہی ہوں اس پر آپ چاہیں تو چلی ساوس یا پھر ٹومیٹو کےچپ بھی یوز کر سکتے ہیں آپشنز بہت ہے اس کو اور مزیدار بنانے کے لیے تو چلیے میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنا زبردست بنا ہے گوارڈ اچھا سیپ میں آپ کو دکھاؤں گی نہیں میں اس کو کھا کے بھی بتاؤں گی کہ یہ کتنا مزیدار اور کورکورا بنا ہے تو دیکھئے شاندار قسم کا ہمارا سنیک تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے آپ بھی بنائیے اور مجھے ضرور بتائیے کہ کیسا بنا آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سپورٹ کا شکریہ اللہ حافظ